یہ میں چکن کے اور چنے کی ڈال کے کواب بنا رہی ہوں اور یہ سب اس کے مسالے ہیں اس کے علاوہ تقریباً ہاف کیجی کے قریبی چکن ہے یہ جو میں نے دھوکے صاف کی ہے ہاف کیجی سے بھی اوپر ہی ہوگی تقریباً سیون ففٹی گرامز ہوگی ہے اور اس کو جو ہے میں نے دھوکے صاف کر لیا ہے یہ سارے مسالے، ڈال، چکن سب ایک جگہ جمع کر کے میں ان کو بوئٹ کرنے رکھوں گی یہ چنے کی ڈال ہے جو میں نے بھگو کے ہاف کیجی آدھا گھنٹہ اس کا پانی نکال دیا ہے یہ سابت کرم مسالہ ہے اور اس میں دارچینی، زیرہ، ایک دو الائچی، لونگے اور کالے مرچے شامل ہیں یہ سابت لال مرچے ہیں تھوڑا سا دو ٹیبل سپون کے قریب دھنیا اور زیرہ ہے ون ٹی سپون پسیو لال مچ، ہاف ٹی سپون حلدی، ون ٹی سپون نمت، ایک بیاز یہ میں جو ہے چکن کے کواب بنا رہی ہوں اور اس کے جو ہے ثابت مسالے یہ سب ہیں یہ لیے اس کے اندر میں یہ ساری سپون ایٹ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی اس میں جو ہے میں دال بھی ڈالتی ہوں ایسی اس کے اندر میں نے دال ایٹ کر دی ہے اور اب میں اس میں سارے مسالے ڈالتی ہوں یہ پیاس، تیس پاک، تا، اور ممک، حلدی، مرچ یہ سب کچھ جو ہے میں اس کے اندر ایٹ کیا ہے اب اس کے اندر میں تقریباً ایک لاس یا ہپن کپ پانی ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ جو ہے پکانے کے لیے رکھتی ہوں چکن اور چینکی ڈال دونوں جو ہیں بیس سے پچیس مرک کے اندر کھو جائیں گے بیف کے کوابوں میں جو ہے تھوڑا زیادہ ٹائم رکھتا ہے لیکن چکن کے کوابوں میں تا زیادہ ٹائم نہیں رکھتا یہ میں نے اس کو چھولے کے اوپر رکھ دیا ہے دال اور چکن کو اور بس اب اس کو جو ہے بیس پرٹ کے قریب جو ہے میں اس کو ہلکی آنچ پہ پکانے رکھ دوں گی اور بال آنے کے بعد اور پھر اس کو خوش کرنے کے بعد پیسوں گی اور ہڈیاں جو ہیں وہ الائدہ کر دوں گی ہڈی والا کوش میں نے اس نے دیا ہے کہ کوابوں میں ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے بنا بورلس چکن بھی آپ لے سکتے ہیں اور لہسن ادھرک میں اس میں پیساوہ ہینڈ میں ڈالوں گی ادھرک کیے جو ہے ہاف دن ہو جائیں گے اس کے بعد ثابت لہسن اور ادھرک بھی ڈالی جا سکتا ہے لیکن باریک باریک کارٹ کے یہ ہرے دھنی کی چٹنی بنانے کے لیے میں نے ہرے دھنیاں لیا ہے ڈنڈی اور سمی زیرہ دھنیاں ون ٹیبل سپون لہسن ہرے مرچے اور ان سب کو جو ہے میں بلندر میں ڈال کے پیس دوں گی اور اس میں پھر باپی ہملی کا پلپ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور میں اس میں لیمن جوز ڈالوں گی اور سوڑل پڑے گا یہ بلندر میں میں نے ہرے دھنیاں ڈال دیا اور یہ ساں نیسن سویکا اور یہ ساں بس اس میں تھوڑا سا کھائیں ڈال کے اور میں اس کو پیس دوں گی یہ ہرے دھنی کی چٹنی میں نے بنا لیا ہے اور اس کے اندر میں ایک لیمن جوز ایڈ کر دوں گی اگر آپ کو اس کو زیادہ کھٹا بنانا ہے تو اس کے اندر آپ ایملی کا پلپیٹ کریں جیسے پانی کی چٹنی جو ہے ایملی کا پلپیٹ کر دیا جائے گا یہ چنے کی ڈال اور چکن ہے جو میں نے چاپر میں پیس لیے اور یہ ایک انڈا پھیٹ لیا ہے اور یہ بند ہے کھیڑا پیاس ٹوماٹر ہے یہ میں نے ہری چٹنی بنا لیا ہے تھوڑا سی کالی ملچ اور ٹومیٹر کیچپ اور چلی گارڈک سوس یہ میں برگر بند بنا رہی ہوں اور اس کے اندر میں یہ چیزیں ڈالوں گی ابھی اسی کباب بنا کے انڈا لگا کے ان کو پڑھیں کرتی ہوں اور پھیس کی اسمبلی کرتی ہوں یہ میں نے کبابوں کو شیف دے لیا ہے اور پھر سبن کو خندے میں ڈپ کر کے ان کو پھائی کروں گی موسیقی 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 یہ میں نے کباب پھائی کر لیا ہے انڈا لگا کے اور یہ برگر تے بند جو ہیں ان کو میں ہلکا سا سیک رہی ہوں اس طرح سے بس اس کے پر سب سے پیدا میونیز لگاؤں گی اس کے پر تواب رکھوں گی پھر کھیڑا پیاس ٹوماٹر اور ہری چٹنی اور کیچپ ڈال کے اس کو صرف کر دیں موسیقی موسیقی بس یہ میں نے اس پر تواب رکھتی ہے اس کے پر تواب رکھتی ہے بس اور یہ ٹھڑی چٹنی اس کے پر دانیں یہ چٹنی آپ جو ہے اپنی ساپ سے دار دیجیں اس کے پر میں تھوڑی سکیچپ ڈال دی ہے اس کے پر میں تھوڑی سکیچپ ڈال دی ہے اور تھوڑی سکیس پکاڑے میں چھڑک لیں بس یہ ریڈی ہے بس یہ دال گیا کہ فائنل شکر اور اس کو پڑ کریں ہم اور اس کے ساتھ گرین چرکنی کچپ اور فرائز بھگر آپ بنانا چاہے تمہاراں موسیقی